میرے آقا نے فرمایا حضرت علی شہر خدا نے گھر بنا لیا اور وہ گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا تھوڑا سا دور تھا اب اتنا سا تو شہر مدینہ تھا سارا اس شہر مدینہ کا کل رکبہ اگر جائزہ لیں تو شاید اس گراؤن کے اس کونے سے لے کے اس آخری کونے سے بھی تھوڑا رکبہ تھا بس کل شہر مدینہ کا اس میں کتنا دور ہوگا بس تھوڑا سا دور کر لے لیا جب اس گھر میں منتقل ہو گئے حضرت آقا علیہ السلام ہر روز حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے ان کو تکھتے تھے جب گھر تھوڑا سا دور لے لیا تو آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اتنی فرقت برداشت نہ ہوئے اتنی دوری برداشت نہ ہوئے اور جب تھوڑی دور ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوری حضرت السلام کے دل پر قلب انور پر شاک گزری آپ کو غم ہوا دکھ سا ہونے لگا اور دکھ ہونے لگا تو آپ نے اس کا اظہار کیا فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لیلے میں آتے جاتے ہیں سیدہ عالم فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بات کی کوئی گھر اور قریب تھا نہیں ایک سیابی تھی حضرت حارسہ بن نعمان انساری خضر جی تھے ان کے گھر تھے بنو نجار میں سے وہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک آپ کے گھر کے بلکل قریب تھے انساری تھے نا تو انساریوں کے گھر قریب تھے آپ بھی وہی رہتے تھے ان کے گھر بلکل متصل تھے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھئے باپ اور بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں آپ فرماتے ہیں بیچی فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو واپس قریب آ جاؤ عرض کی ابباجان قریب تو گھر نہیں حضرت حارسہ بن نومان کے گھر ہیں حجرے بلکل قریب اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا گھر ایک اپنے گھر کے ساتھ بدل کر لیں تبدیل کر لیں آپ اس میں تبادلہ ہو تو ہم آپ کے گھر والے قریب گھر میں آ جائیں جب حضرت فاطمہ تزارہ نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا استحییت و نکل لے محارسہ فاطمہ میں حارسہ سے یہ بات کیسے کروں گا مجھے شرم آتی ہے آئے 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 کیا انسانی زندگی کی لطیف باتیں اور باپ اور بیٹی کے رشتے کی لطیف کیفیتیں اور لطیف باتیں دل چاہتا ہے عرض کرتی حضور ان کو فرما دیں تو ہم گھر تبدیل کر کے قریب آ جائیں فرمایا بیٹی فاطمہ میں حارسہ کو کیسے کہوں مجھے شرم آتی ہے کہتے ہو یہ باتیں ہو رہی تھی کسی نے سن لی اور حضرت حارسہ بن نومان تک پہنچ گئی بات ان تک پہنچ گئی کہ آقا کا دل مغموم ہے اور اتنی دوری بھی فاطمہ کے گھر کی برداشت نہیں کر سکتے چاہتے ہیں قریب آ جائے اور قریب گھر نہیں حضرت حارسہ بن نومان دوڑتے ہوئے آقا کے قدموں پہ آکے گر پڑے اور معلوم ہے کہ آقا قرمان جائیں کاش ہم سب کو یہ ایمان نصیب ہو جائے کاش ہمارے ایمان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے اور آج اس دور ظلم اور دور مادیت اور دور بربادی میں اس ایمان کو دعا زندہ کرنے کی ضرورت ہے قدموں پہ گر پڑے ارز کرنے لگے انما انا ومالی للہ ورسول آقا آپ نے کیا فرما دیا میرے آقا آپ نے کیا فرما دیا میں بھی اور میرا مال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے آقا میرا سب کچھ آپ کا ہے میری جان بھی آپ کی ہے میں بھی آپ کا میرا مال بھی آپ کا آپ حکم فرماتے آقا علیہ السلام برمائے صدق تھا تو نے صدق کہا بارک اللہ فیق و علیک اللہ تجھ میں اور تجھ پر برکت فرمائے بس اسی اتنی بات میں حضرت حارسہ دورے اور سیدنا مولا علیہ شریف خدا سے عرض کیا اور اپنا گھر تبدیل کر لیا اور تبدیل کر کے جو آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ متصل گھر تھا اس میں آگئی اور حدیث میں آتا ہے کتنا قریب تھا پھر اس گھر کی خوبی کیا تھی شروع سے تھی یا بنا دی گئی شاید بنا دی گئی ہو اس میں پھر ایک کھڑکی تھی ادھر بھی کھڑکی تھی سراخ تھا کھڑکی تھی اس کھڑکی سے میرے آقا جاک کر دیتے فاطمہ کو دیکھتے اس کھڑکی سے جاک کر سیدہ عالم فاطمہ تو زارہ کو دیکھتے تھے حسن کو دیکھتے تھے حسین کو دیکھتے تھے موسیقی 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 موسیقی